اور دوسری جانے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ علیچ کا نہیں عام آتمی کا وزیراعظم ہوں اپنی ٹیم بدلتا رہتا ہوں اور کہا کہ اکرپٹ اور اپوزیشن کبھی عوامی تحریک نہیں چلا سکتی حجب اختلاف اپنی اکرپشن بچانے کے لیے سڑکوں پر نکل رہی ہے این آر او کے لیے دباؤ ڈالنے کی پوری کوشش بھی کی جا رہی ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن جو مرضی کر لے این آر او نہیں دوں گا نیجی ٹی وی تو انٹرویو دیتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ تیاری نہیں تھی بیان کو غلط انداز میں لے کر اسے توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا جب وزاقی حجمہ کا منصب سنبھالا تو واضح کر دیا تھا کہ پاکستان کے مسائل کا حل کوئی آسان نہیں ہے عمران خان کے کہنا تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن ابھی اقتدار میں نہیں آئے مگر انہیں گزشتہ دھائی ماہ سے ادارے بریفنگ دے رہے ہیں جب امریکی صدر اقتدار سنبھالے گا تو اسے اداروں کی مکمل معلومات ہوں گی میں نے اس قسم کی بریفنگ کے بارے میں بات کی تھی جسے کوئی اور مطلب دیا گیا اور تیاری نہ ہونے کو بنیاد بنا کر اسے توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا اب جو بائیڈن جب صدارت سنبھالے گا تو اس کی پوری تیاری ہوگی ان کا کہنا تھا کہ جب اقتدار سنبھالا تو مالیاتی خسارہ بیس ارب ڈالر تک پہن چکا تھا گزشتہ ساٹھ سالوں میں پاکستان کا کل کرزہ چھ ہزار ارب تھا دس سالوں میں اسے تیس ہزار ارب سے زیادہ کر دیا گیا وزیراعظم نے کہنا تھا کہ اگر میں ان پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کر لیتا تو پھر ان کا اتحاد کون کرتا ہماری حکومت کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جانے والی ہے جب کرونا آیا تو آپوزیشن نے خوشیاں منانا شروع کر دی شہباز شریف لندن سے بھاگے بھاگے پاکستان آگئے تھے ان کا کہنا تھا کہ مسلم نے کاف ایمکیم پاکستان اور جی ڈی اے کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں وہ ہمارے تحادی ہیں اور مستقبل میں بھی رہیں گے وہ ہمارے منشور کے ساتھ چل رہے ہیں عمران فانہ کہنا تھا کہ میں اشرافیہ کا نہیں عوام کا وزیراعظم ہوں میری زندگی کے یہ دو سال بہت مشکل گزرے مگر امید ہے انشاءاللہ پاکستان کا بہت اچھا وقت آئے گا انہوں نے ایک بار پھر دہر آیا کہ میں نے کبھی بہانہ نہیں بنایا کہ میری تیاری نہیں تھی گفتگو کے دوران میں نے تو امریکہ کے مثال دی تھی جس کا غلط مطلب نکالا گیا جبکہ مقصد یہ تھا کہ نظام کی اصلاحات کے لیے ضروری ہے کہ ادارہ حکومت کو بریف کریں عمران خانہ کیا نہ تھا کہ منزل حاصل کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سمجھوتا ضروری ہے مگر این ناروں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا میرے کسی وزیر پر کرپشن کا الزام لگے تو کاروائی کروں گا اصلاحات ترین کے خلاف میرٹ پر فیصلے ہوں گے میں کرپشن پر کسی صورت سمجھوتا نہیں کر سکتا اسرائیل کو تسلیم کرنا پاکستان کے نظریے پر سمجھوتا ہے اسے تسلیم کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ نظریہ پاکستان کے خلاف ہوگا